چلتے ہیں اپنے آج کے مین ٹاپک کتاب جی گلدر بھی بال گر رہے ہوتے ہیں اب بار گردنے کی کئی ریزنز ہوتی ہیں ڈائیبیٹک کے پیشنٹ کے بھی بال گرتے ہیں کونسٹی پیشنٹ کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں سانسائٹس اللرجی کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں تھاریڈ گلینڈز کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں ہارمونز ڈس بیلنس ہو جائیں تو جسم کے بال بڑھ رہے ہوتے ہیں سر کے بال گر رہے ہوتے ہیں دلگلے سے اور عام طور پر موسم کی تبدیلی سے بھی ہوتے ہیں بعض جگہ پہ بہت زیادہ کھارا پانی استعمال ہوتا ہو تو وہاں پہ بھی بال گرتے ہیں بال پتلے ہو رہے ہوتے ہیں اور جڑوں میں سے یوں لٹے نکل رہی ہوتی ہیں اور ٹائپ فائیڈ ملہریا ڈینگی کوئی بھی وجہ سے جیسے کوئی بیماری گزری ہو اس کے بعد بھی بال گر رہے ہوتے ہیں تو یوں ہو جاتے ہیں کہ سر کی جو اندرونی جگہیں ہیں یہ تک نظر آ رہے ہیں بال بڑھتے ہیں لیکن تھوڑے سے بڑھنے کے بعد آگے سے نوکیں اس کی خراب ہو جاتی ہیں تو آج ہم ایک ایسی ریمیڈی بنا کر دکھا رہے ہیں کہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی چونکہ آپ کے بالوں کے لیے آئل بنا کر دکھائیں گے اور بال دھونے کے لیے ایک شیمپو پاورڈر بنا کر دکھائیں گے تو یہ دونوں چیزیں آپ کی ایک ساتھ ہو رہی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ہم آئل بنا کر دکھاتے ہیں جیسے بال بڑھ نہیں رہے ہو آپ اپنے بالوں کو اپنی خواہش کے حساب سے لمبا کر سکتے ہیں اس میں ٹوٹلی پانچ چیزیں ہیں یہ تل کا تیل ہے آپ نے لینا ہے آدھا پاؤ تل کا شاید سفید تل کا ہو یا کالے تل کا ہو دونوں چل جاتے ہیں یہ آدھا پاؤ آپ نے تل کا تیل لیا ایک جڑی بوٹیوں کا مجموعہ آتا ہے اکسیر زلف روغن ہے اکسیر زلف یہ آپ نے لیا تیس ایمل تھرٹی ایمل اور روغن اکسیر زلف دراز اسے زلف دراز بھی کہتے ہیں یہ بال اگھانے میں بہت مدد دیتی ہے یہ بھی آپ نے لیا تیس ایمل تھرٹی ایمل چار مغز ہوتے ہیں جیسے قدو تربوز خربوزہ اور کھکڑی یہ چار مغز ہوتے ہیں یہ اس کا تیل ہے چار مغز کا تیل یہ بھی ہم نے لیا تیس ایمل ٹھیک ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چاہ والا چمچ سرما سرما ثابت سرما ہو یا پاوڈر میں ہو دونوں چلے گا اور ایک چاہ والا چمچ یہ ہے چھڑیلا بوٹی اسے پتھر کا پھول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے مکس کر کے ایک گھنٹہ دوپ میں رکھ لیوں آپ کا تیل تیار ہو گیا صرف بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے کے بعد دولیں یا رات کو لگا لیں صبح دولیں ایک دن چھوڑ کے آپ نے ایسے ایسے کر کے بالوں پہ نہیں لگانا ہے صرف جڑوں میں لگا لیں باقی بالوں پہ خود آ جاتے ہیں اور ریزلڈ آپ کو دس پندرہ دن میں واضح ہوگا کیونکہ بالوں میں پروٹین جانے میں دس پندرہ دن لگتا ہے اس کے بعد بال گھرنا بند فوری ہو جائیں گے یعنی اسی دس بارہ دنوں میں پھر اس کے بعد گھنے ہونا اور ری گروت ہونا شروع ہوں گے دوبارہ سے ایک دفعہ درہ تیل کے بارے میں بتا جئے گا جی گزاروی اس میں ہم نے ڈالا آدھا پاؤ تلکا تیل آدھا پاؤ اکسیر زلف روغن اکسیر زلف اور روغن اکسیر زلف دراز یہ بھی تیس احمل اور روغن چار مغس یہ بھی تیس احمل تین چیزیں تیس احمل تیل کا تیل آدھا پاؤ ہے باقی تیس احمل ہے اور ایک چاہ والا چمچ ہم نے اس میں سرما ملایا اصلی سرما ہونا چاہیے اصلی سرما ہو پنساری سے ملے گا اور ایک چمچ ہم نے ڈالا اس میں چھڑیلا بوٹی چھڑیلا بوٹی ڈال کے ایک گھنٹہ دوپ میں رکھ لیں آپ کا تیل تیار ہو گیا اور انشاءاللہ بالوں کی ری گروت یہ ڈیابیٹک پیشن بھی لے سکتا ہے ہر مرز کا پیشن لے سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے اور کیونکہ یہ میں نے بتایا نا موسمی تبدیلی یا موسمی بخار ہوں ٹائفائیڈ ملیریا یا تھاریٹ گلینڈز ہوں یا آپ کو پولسسٹک آوری ہو پی سی ہو ہو دیکھو سب کے بال گرتے ہیں ان امراض میں اور جب ہرمونس ڈس بیلنس ہوتے ہیں تو پھر بوڈی کے بال جیسے چن پہ بال نکل رہے ہوتے ہیں سر کے بال گر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ بھی استعمال کر سکتا ہے بوڈی میں بال بڑھ رہے ہوتے ہیں اور سر کے بال گرر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے اور گرمی پسینہ بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں اور یہ ان کے لئے بھی بہتر ہے جن کے سر پہ خوشکی کی پرد جم جاتی ہے اور یہ استعمال کریں آستے آستے خوشکی بھی یعنی سکری وغیرہ سب ختم ہوگی جو سکیلو میں خوشی چلی جاتی ہے یہ اس کو بھی ختم کرتی ہے آج جیسے کہ آئل ہم نے بتایا ہے تو آج ایک شیمپو شیمپو پاوڈر شیمپو پاوڈر بنانا آپ کو بتائیں گے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو پاوڈر ہے یہ میری والدہ بھی جو بنایا کرتی تھی تو میں نے حکیم صاحب سے ذکر کیا میں نے کہا یار ایری ٹھام لا وغیرہ ملا کر یہ ایک پاوڈر بنتا ہے جو ایز شیمپو کی طور پر استعمال ہوتا ہے نیچرل شیمپو اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں ہے تو وہی چیز آج ہم بتا بھی رہے تو پین اور کاغذ پلیس تیار رکھیں ہم دو دو دفعہ دوراتے تو ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا انسان ہے کہ انسان سے مس سوچ سکتا ہے تو پین اور کاغذ تیار رکھئے گا اور یا تو پھر اس کو ریکارڈ کر لیں کیا خیال ہے اپنے موبائل پہ ریکارڈ کر لیں یا پھر اس کو لکھ لیں تاکہ یہ اتنی اہم چیز ہے اتنی محنت سے ہم یہ ساری چیزیں جمع کرتے ہیں ہمارے عربلشان عزیز صاحب تو اتنی محنت کر کے جب آپ لوگوں کے لئے ایک چیز فری آف کاؤسٹ لے کر آتے ہیں فی سبیل اللہ جیسے اگر ریکارڈ بھی نہ کرسکے تو آپ کا کوئی پیج ہوتا ہے یہاں کا آج کی وی کا آج انٹرین ونڈ کا پیج ہوتا ہے اس پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے لیکن اچھا ہے کہ آپ کو فوراں یہ چیزیں مل جائیں اگر ویسے اگر ریپیٹ دوبارہ سے دیکھنا چاہیں کبھی بھی ہمارے شو کو تو آج جیسے کہ شام میں پانچ سے ساڑھے چھ بجے تک چلتا ہے اور آج ہی کے دن جو ہے رات میں ایک بجے رات کو یہ ریپیٹ ہوتا ہے اور صبح کل کل صبح دس بجے بھی ریپیٹ ہوتا ہے تو جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے اس پر بھی آپ اسے ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا شو اپلوڈ ہو جاتا ہے تو وہاں سے بھی آپ اسے لے سکتے ہیں بال گرنے کی وجوہات بہت ساری ہیں یہ میں ابھی ہم اس کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ کو جو شروع میں آپ کو بتایا ہے اس کو ہم دوبارہ سے بتا دیں گے تاکہ آپ بال گرنا شروع ہو جائیں تو اچانک کچھ نہیں ہوتا آپ کے جسم میں کچھ تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں جس کی ویسے گرنا شروع ہوتا ہے تو ٹیسٹ ویسٹ کروا لیا کریں ہارمونز ٹیسٹ ہو جائے ہے وہ کروا لیا کریں اور ہمارے جو بلڈ ہوتا ہے کھون ہوتا ہے اس کی کمی کی بیزے بھی ہوتا ہے اس کا علاوہ بھی بہت سارے کمی ہوتی ہے اائرن کی کمی ہوتی ہے ایفہسس لیول ڈس بیلنس ہو جاتا ہے ایلیچ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے پورالیکٹن ڈس بیلنس ہو جاتا ہے طیصہ لیول ڈس بیلنس ہو جاتا ہے تو یہ کہیں ریزنز ہوتی ہیں تاہی بال گرنے کی اور کانسٹیپیشن ہوتی ہے کبز ہوتی ہے یا پائلز کے پیشنٹز ہوتی ہیں ان کے بھی بال گر رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو رسولی ہوتی ہے یا پانی کے ببلز ہوتے ہیں جسے پیسیو پولیسسٹک آوری سینٹرم کہلاتا ہے اس کی وجہ سے بال گرتے ہیں تھائریٹ گلینڈز کی وجہ سے بال گرتے ہیں یا اگر آپ کو گلے میں ٹانسلز ہیں بخار بخار سا فیل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بال گرتے ہیں تو یہ کئی ریزنز ہوتی ہیں ذہنی ڈپریشن ٹینشن یہ بہت ساری چیزیں اور دوسرا آج کل جو پانی سوچتے ہیں نہیں آرہا کھارا پانی ہوتا بورنگ کیا وہ ہوتا ہے وہ تو بالوں کو اور بیڑا غرکر دیتا ہے کیونکہ آپ نے بار کی کنٹریز میں دیکھا ہوگا سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے استعمال کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت نقصان دیں کیپ ٹوپی لگانا یا کپڑا باننا خواتین سر پہ کپڑا بانتی ہیں مرد ہیں ٹوپی لگاتے ہیں باہر جاتے وقت خاص طور پر تو باہر جاتے وقت اگر آپ لگا رہے ہیں لیکن گھر کے اندر جب آپ موجود ہوں تو اس وقت کوشش کریں کہ اس کو ہوا لگنے دیں چوبیس گھنٹے جو لوگ لگا کر رکھتے ہیں تو ان سے بھی ہوا نہیں لگتی اکسیجن ہمارے بالوں کے اندر جڑوں میں نہیں جاتا جس کی ویسے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے اور پسینہ اگر جن لوگوں کو زیادہ آتا ہے ان کو تو بہت زیادہ اتیاد کرنی چاہیے یاد رکھئے کہ یہ میں نے آپ کو بلکل کمپلیٹ صحیح رائے آپ کو دے دی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا خیال لکھیں گے چھوٹا سا بریک تیروا پتا تھا